کو لے کر کہ جو بھی اپنی لکھتے پرشانیاں شنکائیں لکھر یہاں آتے ہیں ان سب کو یہاں پر بابا کی آشیرواد سے ان تمام لکھتوں سے نجات مل اور ایسے میں خود پردھانمتری نائندر موڈی آج جب دو دن کے وارانسی دورے پر پہنچے ہیں تو بابا کال بہرب کے درشن کرنے وہ سب سے پہلے پہنچے ہیں اور ایسے میں وہ ویدی ویدھان کے ساتھ پوجہ آرچنا کرتے ہو یہ وہ باوقہ ہے جب کاشی کو ایک بار پھر سے نیا وستارت دیو بھو روپ دیا گیا ہے اور اس کے شروعات میں پردھانمتری نے اس کے وستارت کارکم کے تحت کی تھی اور پہلے فیز کا کام تین سو انتالیس کرن روپے کے تحت کیا گیا ہے جس میں 29 نئے بھموں کا ایک ترکیسہ نیرمان ہوا ہے اور تمام لکھتے ہیں ویدی ویدھان کے ساتھ اس وقت پوجہ آرچنا آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں پہتے ہیں موسیقی 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 موہ دینی لوگ کو پتا پناسنم تے پریاں کال بھائروانی سننی دے چھوڑا رشیاں بھائرو دیو سنسار بھائروانی جنمک تم پاپم درشنی 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 دھام کی نگری اور وہاں پر پہنچے ہیں پردھانулярی سنندر مودی اور کال بھائروب مندر میں باوہ کے پاس متھا ٹک نے پہنچے ہیں پردھانihu مندر مودی کیونکہ کال بھائروب کو باراناسی کا کوتوال بھی کہا جاتا ہے ان کو اس پورے شہر کی ایک تریکے سے سرکشہ کا ذمہ بھگوان شب نے دیا ہے ایسی مانتہ ہے اور ان کی عنومت کی ولا پرمیشن کی ولا آگیا کی ولا کسی کو بھی اس شیطر میں پرویش کی عنومت ہی نہیں ہوتی ہے ایسی ایک پورانک مانتہ ہے ایسے میں کال بہرب کے درشن پہلے کرنے کی ایک مانتہ ہے نشہ طور سے اسی مانتہ کے پرتی آدھر پرکٹ کرتے ہوئے خود پدھان منطری بھی پہنچے ہیں سب سے پہلے بابا کال بہرب کے درشن کرنے کے لیے اور وہاں سے انمتی لے کر اب وہ باقی ان جگہوں پر شیشنوانے کے لیے پہنچیں گے نشہ طور سے ایک آدھاتمک مانتہ آپ نے ایک ایسی ویوستہ جو کہیں نہ کہیں پہلے سمیں سے چلی آ رہی اور بابا کال بہرب کے چتر کو سمرپت کرتے ہوئے اس مندر کے تمام پجاری گن پردھان منطری نائندر بھوڈی کو نشہ طور سے یہ مانتہ پہ ان کے ساتھ ٹیکہ لگایا جا رہا ہے اور یہ ایک آشیرواد صوروپ ہوتا ہے کہ لالات پہ اس ساتھ ٹیکے کو رکھنا اور اس ایک مانتہ کے تحت یہ ماننا کی جو تیج بھگوان کے شریشنوانوں میں ہوتا ہے وہ تیج وہاں سے نکل کر اس وقت کے شریر میں پرویش کرتا ہے جس کے ماتھے پہ اس پرکار کا لالات لگایا جاتا ہے اور یہ پرشاد بھی پردھان منطری نشہ طور سے یہ دھارمک مانتہ کا ایک بہت بڑا ایک آیام ہے کہ آپ پیکہ لگاتے ہیں پرشاد گرہن کرتے ہیں کیونکہ یہ مانتہ ہے کہ آپ نے جو بھوک بھگوان کو لگایا ہے وہ انہوں نے سوئیکار کیا اس کے بعد میں وہ ایک امرت کو پرابت ہوتا ہے اس کو وہ ایک امرت بنتا ہے اور ایسے امرت کو گرہن کرنا اپنے آپ میں ایک سکھ کی انبھوتی ہوتی ہے اور کئی پرکار کے لاب اس سے ملتے ہیں تو نشہ طور سے بھگوان کال بھہرب کے درواجے پہ جانا اور وہاں پر ماتھا ٹیکنا اور انمتی لینا کہ میں کاشی آیا ہوں آپ کو شیشنوانے آیا ہوں آپ سے انمتی لینے آیا ہوں میں اب آگے جاؤں گا بابا کے در پہ کیونکہ ایسی مانتہ ہے کہ بھگوان شب نے خود کوتوال نویتا ہے بابا کال بھہرب کو اور خود وہاں پر ایک انمتی لینے کے لیے پدھان منتری موڈی پہنچے ہوئے ہیں اور تمام آج کے جو کارکموں کی بات کی جائے تو وہ کارکم بہت مہت پونے یہاں پر انہوں نے پوجہ آرچنا کی شیشنوائیہ بھگوان کو بھوگ لگایا پرشاد گرہن کیا اور وہاں پر ان کو بھگوان کال بھہرب ایک چھتر بھی بھیٹ صلوب دیا گیا ہے یہاں کے تمام پوجاریوں کے مادے ہم سے تو انہیں شط اور سے ایک بڑا دن کاشی کے لحاظ سے بھی کاشی کے لحاظ سے اس لیے کیونکہ نئے دیوے بھوے کاشی کی جو ایک تمام پرکار سے آگے کی جو کارواہی چل رہی اس لیہاں سے یہ بہت مہت پون ہے اور پہلے فیس کا جو کام آج کمپلیٹ ہوا ہے لگ بک تین سو انتالیس کون روپے کی جو وکاس پریوشناؤں کو زمین پہ اتارا اور کیرا گیا ہے ایسی پریوشناؤں کے تحت آج ان کو شردھالوں کو راشت کو سمرپت کرنے کیلئے لوکارپت کرنے کیلئے خود پردھان منتری نیندر بودی پہنچے ہیں پردھان منتری نیندر بودی کاشی سے واراناسی سے سانسد ہے دیش کے پردھان سیوک ہے اور ان کے من میں اپنے سانسدی شیطر کی جو ایک مہیمہ ہے گریمہ ہے اس کو پنر استعاپیت کرنے موسیقی